جی اپار میں کشامدید آج چبیس دسمبر سنڈے یعنی آتوار کا دن اور آج ہو گئی ہے چتکی سپائی اور یہ دیکھیں یہ میرے مرگیاں دیکھیں ان کو میں نے مورنگا ڈالا ہے اس کی ویڈیو میں نے ایک اپلوڈ کی ہے اس کے بارے میں ڈیٹیل سے میں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی ہے اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ دادی امہ دیکھیں یہ میری بکری ہے جی بکری جو ہے یہاں پہ اس کو میں نے مورنگا دے دیا ہے مورنگا کھا رہی ہے یہ دیکھیں یہ بکری مورنگا کھا رہی ہے اپتے میں دو دپا مورنگا دینا ہے ان کو تو میں دیتا ہوں اور یہ بکری یہاں پہ اور ایک یہاں پہ بکری ہے یہ دیکھیں یہ میرے کزن کی طرف سے گفٹ کی ہوئی بکری آئیں ٹھیک ہے اب یہ اس کو آپ دیکھیں اس کو یہاں سے بانتے ہیں تو یہ سریعے کے ساتھ جو ہے اپنی رسی کھول دیتا ہے تو یہ بڑی شرارتی بکری ہے ٹھیک ہے یہ بکری ہو گئی یہ ان کی کرلی ہے اس کی بھی سپائی رہتی ہے سوچے سے میں نے ان کو نیچے بھی جو ہے گاس ڈالا ہے داکہ میں نے کہا یار ان کو جو ہے ان کا چارہ چارہ کا جو ٹیم ہے وہ قراب نہ ہو تو یہ کی کرلی جو ہے اس کو صاف کرنی ہے یہ مورنگیاں ہو گئی اپنی یہ میرا مرگا ہے ماشاء اللہ سے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں یہ کتنا فیارا مرگا ہے یہ مرگی آپ دیکھیں ماشرہ سے کتنی پیاری ہے ٹھیک ہے تو آج سنڈے تھا تو سنڈے کو ہم نے پورے چت کی سپائی کی ہے بلکل صاف سترا کر دیا ہے جتنے بھی ان کی ویٹس وغیرہ تھی جتنی بھی تھی وہ ساری بلکل صاف کر دیا ہے چت صاف ہے بس توڑا سا ہم نے اس کے اوپر ریتی الکی الکی سی بچائی ہے اس چت کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی وجہ ہے کہ اگر اس کو ہم بلکل نٹ اینڈ کلین کر دیں اور اس کے اوپر سے یہ جو ریتی ہے اگر اس کو بھی ہم ساپ کر دیں تو ہماری جو مرگیاں بیٹ کریں گی تو ان کا جو ویٹ ہوگا وہ پرش پچے پک جائے گا اور اس طرح سے ساپ نہیں گا اب یہ جو ریتی پڑی ہوئی ہے اس چتے اوپر الکی الکی سی تو اس پہ جب وہ بیٹ کریں گی تو بیٹ جو ہے نا وہ ریتی کے ساتھ گل مل جائے گا اور پھر چپکے گی نہیں جب ہم اس کی سپائی کریں گے تو بڑی آسانی سے اس کی سپائی ہو جائے گی تو یہ مورنگا کھا رہی ہیں تو یہ دیکھیں ماش کچھ نیچے ہیں کچھ کڑک ہیں وہاں پہ میں نے شفٹ کر دی ہوئے ہیں اور کچھ یہاں پہ گھوم رہی ہیں یہ مرگا یہ ساری گھر کی بریڈ ہے اور یہ تقریبا انڈا دینے والی ہے ابھی یہ ساری گھر کی بریڈ ہے اسی چت کی یہاں کی پیدائش ہے اسی چت پہ پلے بڑے ہیں جوان ہوئے ہیں اور ہمیں انڈا دے رہی ہیں اور ہم نے میرے پاس ان کے بچپن کی بھی تصویریں ویڈیوز محفوظ ہیں چھوٹے بچے تھے ان کو بڑے پیار سے میں نے پالا ہے اور ان کی جتنے بھی advisor تھی وہ ساری زباگ کی ہیں میں نے بیش دی ہیں اور کچھ جو ہے میں نے دوستوں کو دی ہیں تو کچھ بوڑی ہو گئی ہیں ان کو میں نے بیش دی ہیں تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے یہ مرگا دیکھیں یہ بھی اس کا جو باپ تھا مجھے دوست نے گفٹ کیا تھا تو کچھ عرصہ میں نے رکا پھر ایک بڑا پیارا دوست تھا اس نے کہا یا یہ مجھے دے تو تو میں نے اس کو دے دیا میں نے کہا چلو اس کا پٹا میرے پاس موجود ہے اس مرگے کا باپ بھی مجھے دوست نے گفرت کیا تھا وہ۔ بہت ہون تھی یہ پٹی دیکھیں تو اس کے جو اسے جو بریٹ تھی وہ یہ مجھے ملی ہے اور اس کے ساتھ یہ جو مرگ آئے یہ ملائے تو وہ بھی میں نے پھر بیچ دیا اس کو لاکارہ ہو چکا تھا تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ماشاءاللہ سے ہمارے گر کی مرگیاں جیسے ہمیں سردیوں میں انڈے ملتے ہیں شوک ہے ان سے بچے لیتے ہیں یہ آپ مرگی دیکھیں ماشاءاللہ سے اس کی جو ماں تھی وہ اسی بلکل سیم یہی کلر کی تھی لیکن اس کی آنکھیں جو تھی وہ آئیڈ تھی اس کی آنکھیں سرکیاں پتہ لیکن یہ ماشاءاللہ سے یہ مرگا دیکھیں میرا تو یہ سر یہ چت ہے چت پہ ہم نے پالے ہوئے ہیں یہ دیکھیں یہ مرگیاں ہیں اب یہ دیکھیں یہ مرگا تو اسی طرح سے میں نے کہا آپ دوستوں کو اپنے چت کا شوق کرا جائے آپ دوستوں کو یہ جو ہے نا جگہ دکھائی جائے ان کے اور بھی میں نے جگہ بنائے ہوئے وہاں پہ مطلب ان کے کیا کہتے ہیں کیجز وگر آئے ہیں لیکن میں ان کو یہاں پہ اکثر اور بیشتر کھلا چھوڑتا ہوں اس چت پہ چھت کافی بڑا ہے تو یہاں پہ کھلے ہیں گھومتے ہیں پرتے ہیں یہاں پہ ریتی میں نے ڈالی ہوئی ہے آپ آپ کو میں نے بتایا بھی تھا یہ دیکھیں تو اس ریتی میں یہ گھومتی پرتی ہیں نہاتی ہیں تو یہ بڑی کچھ رہتی ہیں ٹھیک ہے نا یہ دیکھیں آپ تو آج سندے کا دن تھا اچھا جو مین چیزیں ہوں میں بتانا ہی آپ کو بھول گئے اس چت کی ہم نے سپائی تو کی ہے اب ہم اپتے میں ایک دپا اس کی سپائی کرتے ہیں کبھی کبھی دو اپتے میں ایک دپا سپائی کرتے ہیں کیونکہ یہ بڑا سا چت ہے دوپ پڑتی ہے تو اتنی گند نہیں ہوتی اس کے اوپر اب جو سپائی ہم کرتے ہیں جو ان بکریوں کے اور مرگیوں کے جو بیٹے ہیں ان کو ہم کیا کرتے ہیں وہ بھی میں بھی آپ کو دکھانے جا رہا ہوں دیکھیں ہم نیچے کچن گارڈننگ کرتے ہیں ٹھیک ہے تو ان کے لیے ہم ڈبوں میں روسن اور فالک لگاتے ہیں وہ بہت سے ویڈیوز میں میں نے اپنی شیئر کینی ہیں تو یہ جو چیزیں ہیں ہم اس طرح سے یہ دیکھیں اس بوری میں ان کی جو بیٹے ہیں بکریوں کی جو مہنگنے ہیں وہ اس میں ڈال کے پھر ہم اپنے نیچے کچن گارڈن میں یوز کرتے ہیں ان سے پودے درگ قدوئی اور جس طرح کی بھی سبزیاں وغیرہ فال فروڈ سوری جو بھی ہم لگاتے ہیں تو ان کے نیچے ان کو استعمال کرتے ہیں تو اس کے بھی ہمیں بڑے پائدے ملتے ہیں تو چلیں یہ دیکھیں ابھی ہم نے صفائی کی ہے تقریباً یہ دو اپتے بعد کی ہے تو یہ ٹوٹل دو جو ہے اس طرح کی بوریاں اس چط پر جو ہے اکٹی ہوئے ان کو بھی نیچے جا کے یہ کسی جگہ پر رکھ دیں گے بطر پہلا دیں گے مٹی میں پھر فانی مانی رال کے ان کے اوپر پھر یہ کمپوزڈ ہو جائیں گے اور اس کے بعد پھر ہم وہاں پہ انشاءاللہ کوئی سبزی یا کوئی چیز جو ہے نہ ہوگائیں گے اور یہ اب دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا گوادر تو یہ بھی سارے مرگیوں کے لئے جگہ بنے ہوئے ہیں یہ سارے مرگیوں کے جگہ ہیں تو یہ دیکھیں ہمارا گوادر تو اس کا بھی تھوڑا سا وزٹ کریں دیکھیں یہ سمندر ہے پہاڑی ہے یہ دیکھیں کتنا پیارا آج موسم اچھا ہے آج تھوڑی سی دوپ بھی ہے گرمی ہے سردی کا زور کم ہے اتنی سردی فیر نہیں ہوتی ہمارے یہاں پر سردی بہت کم ہوتی ہے تو یہ دیکھیں سمندر ماشاءاللہ سے دیکھیں میرین ڈرائبیس کی بھی کافی ویڈیوز میں نے چینل پر اپلو� دیکھنا چاہتے ہیں اس کی سیر کرنا چاہتے ہیں تو میرے چینل کا وزٹ کریں وہاں پر آپ کو مختلف بیچز اور بہت سی جگہوں کا میں نے وہاں پر ویڈیوز بنا کے اپلوڈ کی ہوئی ہیں تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے تو چلیں آج کیلئے اتنا ہی ملتے کیسے چیسے ویڈیو میں تب تک کیلئے دعا میں یاد رکھئے گا ہمارے چینل کو لائک سبسکرائے اور شئیہ ضرور کیجئے گا اللہ حافظ